مجھے بتائیے گا پنزاب بیکری پہ کب سے آپ کے بیکری کی چیزیں خرید رہے ہیں یا ان کا ٹیس بغیرہ اور مجھے سوالے سے بتائیے گا ریلوے روڈ پہ پنزاب بیکری سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت سے ان کا کسمر اور آج کا کنی سے ہی سارا گھر کا جو بھی ہے بیکری کا سامانی نہیں چاہی جاتا بلال مجھے بتائیے گا پنزاب بیکری کے حوالے سے یہ جہلم کا جہر ہے بہت بڑا نام ہے اس حوالے سے اب یہ جگہ شفٹ ہو چکی ہے یہاں پہ جٹی اے سوک میں آگئے ہیں تو آپ کچھ نیا دیکھ رہے ہیں کچھ نیا بھی کر رہے ہیں یا اس کے حوالے سے بتائیے گا ہم لوگ تو ان کے پروانے کسٹمر ہیں یعنی سمجھے کہ والد صاحب کے زمانے سے ہم لوگ آتے جا رہے ہیں اور ان کا میاں کی عمر اتنی لگتی نہیں ہے لیکن والد صاحب ہمارے وہ آتے تھے پھر ابھی آ رہے ہیں اور سیم ابھی تک وہ ہی ان کا ماشی اللہ تیسٹ ہے جو ہے نا اور پورے گھر میں ہمارے جو آگی نیکس جنریشن وہ بھی نہیں کہ وہ بریٹس اور باقی وہ چیزیں ڈیلی کی ہماری روٹین میں جاتی ہیں ابھی نئے ان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سپار وغیرہ ہے شیکس ہیں ان کے وہ کافی سارا مینو انہوں نے اپڈیٹ کیا ہوئے پیزہ جو انہوں نے وہ انٹریڈیوز کروایا ہے تو وہ ان کی کوالیٹی میں نے چیک ہی ہے تو بہت زبردست ہے دیکھنے والوں کو کیا رکھمنٹ کریں گے میں یہ کہوں گا کہ لازمی آپ لوگ چکل لگائیں آئیں ان کا پیزہ ہاں سٹور پر ٹرائی کر رہے ہیں کافی زبردست آپ کو جوہے ہیں ان کو آپ کو ملے گا اس کے اندرے کوالیٹی اور ممیار اور ان کی پرائیسی بہت زیادہ ریزنیبل ہے کوئی بات نہیں انہوں نے مینٹین رکھا انہوں نے اپنے والد صاحب کے بعد انہوں نے مینٹین رکھا اپنا نام اور جیلم کے لیے تو زائرہ جی ایک نام ہے پنجاب اکس تو ماشاءاللہ ابھی بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ لوگ اب جدد مانگتے ہیں ڈسپلی اور یہ لوگ کی یہ بہت ضروری چیز ہے لوگ یہ چیز مانگتے ہیں اور انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہے جناب ماشاءاللہ اور ان کی قوالیٹی تو ہے ہی ہے نام سے ہٹ کے ظاہر آپ برینڈز آ چکی ہیں وقت کی ضرورت ہی نے موڈیفائی کرنے کی اپگریٹ کرنے کی وہ لوکیشن تھوڑ اسی پرابلم کر گی تھی جب سے بارشیں وغیرہ وہاں پر پانی کھڑا ہوتا تھا تھا تو ابھی ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا سٹیپ ہے اللہ تعالی برکر ڈالیں جی ریکمنٹ کریں گے دیکھنے والوں جی بالکل جی ہم تو اس دوستی سے ہٹ کے پنجاب بیکر جو ہے وہ جہلم کے لیے ایک آئیکن تھی تو انشاءاللہ ریکمنٹ کیا کرنا ہے لوگ خود جانتے ہیں پنجاب بیکرز کو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسیم خان آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں پنجاب بیکرز پہ عرصہ ستر سال سے جہلم کے لوگوں کو پنجاب بیکری سرب کر رہی ہے میرے خیال میں جہلم کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو پنجاب بیکرز کے نام سے واقعی پناہ ہو میرے خیال میں بیکری کے حوالے سے اور کچھ فوڈ کے حوالے سے پنجاب بیکری جہلم کی پہچان بن چکی ہے ستر سال سے پنجاب بیکری جہلم کے لوگوں کو سرب کر رہی ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں اب اس کی لوکیشن تھوڑی سی چیز ہوئی ہے یہ اس وقت جیٹیہ سوک میں انہوں نے اپنی برانچ جو ہے یہ بنائی ہے وہاں سے کیوں شفٹ ہوئے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی کہ ان کی وہ لوکیشن تھی اور بڑی پرانی لوکیشن تھی یہ وہاں سے شفٹ کیوں ہوئے یہاں پر کیوں آئے اور اس کے بعد یہاں پر اگر آ گیا تو یہاں پر آ کر نیا گیا لے گیا ہے ٹھیک ہے یہ سارے سوالات جو ہیں ہم آپ لوگوں کو ان کے جوابات جو ہیں حسن طالب ہمارے صاحب موجود ہیں جو کہ سی ای او ہیں پنجاب بیکرز کے ان سے جانیں گے آئیے آپ کی گفتگو کرواتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلکل بلکل جوش نظر آ رہے ہیں سر بلکل 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 ضروری ہے سر مجھے بتائیے کہ لوگوں کا رسپونس کیسا ہے یہاں پہ آگے سر الحمدللہ بہت اچھا رسپونس ہے ہمارے پرانے لائل کسٹمز ہیں جو کہ پریمیم ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ کھانے کے عادی ہیں تو بڑی بیتابی سے انتظار میں تھے کہ کس وقت ہم اپنا نیا سیٹ اپ جو ہے وہ لانچ کرتے اور انہیں نئی لوکیشن نئی جگہ اچھی جگہ ملتی ہے دوبارہ سے آنے کے لیے اور پرچیزنگ کرنے کے لیے ایسے چلیں مین مدد پہ آتے ہیں مجھے بتائیں بیکری کے حوالے سے تو ہم نے دیکھ لیا اب آپ نئی جگہ پہ آئیں کچھ نیا بھی لے کے آئیں بلکل کافی ساری نئی ایڈیشنز ہوئی ہیں یہاں پہ لوکیشن چینج کرنے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں ایسی ایڈ آن کرنی تھی جو وہاں پہ ایڈ آن نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ ایک بیک پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارا پیزا کا سیٹ اپ ہے فریش پیزا جو ہے وہ اب یہاں پہ اویلیبل ہوگا اور بہت ہی زبردست کالیٹی کے اندر پیزا ہے میرے اپنے بچے جو ہیں وہ برینڈز کا پیزا پہلے کھاتے تھے کئی اور سے وہ کھاتے بلکل چکتے تھے چھوڑ دیتے تھے لیکن پنجاب کا جو ہمارا پیزا کی وہ ہماری دوسری برانچ جو ہے ٹالیاں والا میں وہاں پہ ہم آل ریڈی پیزا سٹارٹ کر چکے ہیں یہاں پہ بعد میں سٹارٹ کر رہے ہیں تو بہت ہی آؤٹ کلاس پیزا ہے ایک تو پیزا آ گیا آپ کی بات کٹ رہا ہوں دوسرا اس کے علاوہ مجھے بتائیں کیا نہیں ہے سیکنڈلی آسیم بھائی ہمارے پاس شیک بار ہے شیک بار کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے کاؤکٹیلز ہیں موجیٹوز ہیں سمودیز ہیں بہت کچھ ایسا ہے ڈرنکس میں اتنا کچھ ہے جو جیلم کے لوگوں کے پاس پہلے وہ چیز آویل نہیں تھی اور ہم جیلم میں ابھی یہ چیز نہیں بلکل نہیں انٹروڈیوز کروا رہے ہیں کہ ایک سپاٹ ہو جہاں پہ لوگ سمودیز چیکس ڈرنکس وغیرہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اچھے سٹنگ بھی ایویلیبل ہے سٹنگ کر کے بھی لے سکتے ہیں ٹیک اوئی کرنا چاہے ٹیک اوئی بھی کر سکتے ہیں اچھا آپ ایک اور میرا سوال میں مجھے بتائیے گا اتنے عرصے سے ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے مطلب شفٹ کرنا ہے بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے اور عوام تو جہلم کی چلیں آپ کے پاس آ رہی ہے اور یہاں بھی آئے گے تو مجھے بتائیے گا اس ڈیسیجن کی وجہ کیا تھی اور آپ کو اتنا ہوں کانفیڈنس تھا پنجاب بیکری پہ کے لوگ یہاں بھی آئیں گے بہت ہی مشکل ڈیسیجن تھا بہت ہی مشکل ڈیسیجن تھا کہ مطلب شاید آج سے اگر سال دو سال پیچھے چلے جائیں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اپنی لوکیشن کو چینج کریں گے لیکن کچھ ایسی چیزیں بنتی گئیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں چینجنگ کنٹی بڑی نمبر وان تینگ کیونکہ وہ شاندار چوک تھا قریب میں اور وہاں پہ ٹرافک کے بہت زیادہ پرابلمز ہونے شروع ہو گئے تھے ایون میں خود بھی جس سم پہ جاتا تھا تو مجھے دو دو راؤنڈ لگانے پڑتے تھے تو وہ اتنا برا تھا کہ دو دو تین تین دن تک چار چار دن تک ہمارے کسٹمرز ہمارے پاس نہیں پہنچ پاتے تھے تو بس اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جیلم کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا اور مجھے امید ہے کہ جیلم کے لوگ اور ہمارے کسٹمرز ہیں وہ اس فیصلے سے خوش ہوں گے انشاءاللہ اور آسین بھئی آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اوپننگ سے پہلے بھی لوگ ہمارے پاس یہاں پہ پرچیزنگ کرنا چاہ رہے تھے اور ہم لوگوں کو رو کرے تھے کہ آپ لوگ نہ آئیں تو لوگوں کی محبت لوگوں کا پیار ہمارے ساتھ اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں یہ ڈیسین لیتے ہوئے مشکل ضرور تھی لیکن اتنی زیادہ یہ سوچ کے تسلی تھی کہ ہمارے لوگ ہمارے پاس ضرور یہاں پہ اپریشیٹ کریں گے اور یہاں سے آکے شاپنگ کریں گے اچھا میں نے دیکھا اوپر بھی فلور ایک ہے تو اس میں بھی کوئی آپ کا فیوچر میں پلان ہے یا ابھی سے اس میں وہ آپ کیا اسے کہتے ہیں وہ سٹارڈ ہے نہیں اس وقت ہمارے پاس یہ تھری سٹوری بیلڈنگ ہے جس میں گراؤن فلور کے اوپر ہمارے پاس ساری ایکٹیوٹیز ہیں جس میں گروسری ہے نیچے بیکری چال رہی ہے جوس بارچے ایک بار چال رہا ہے باہر سلجھ اور ساتھ میں آپ کے پاس فلور کے اوپر ہمارے کچنز ہیں کیونکہ کچن میں کئی دور بھی بنا سکتا تھا لیکن اس کی مین وجہ یہ ہے بیکری مینز فریش بیکری مینز فریش اگر کسی اور لوکیشن کے اوپر آپ اس کو تیار کر رہے ہیں اور اپنی لوکیشن پر پہنچا رہے ہیں جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں تو وہ فریش نہیں رہتی وہ بیکری نہیں رہتی ہے وہ ایک پیکٹ قسم کا وہ ایک دیفرنٹ قسم کا سواب تو میں نے اپنے کچن کو منفیکچرنگ کو بالکل ساتھ میں رکھا ہے کہ فریش فریش چیزیں ہمارے پاس تیار ہوتی ہیں اور نیچے آکے دسپلی جو ہے وہ کاؤنٹر کے اندر ہوتی ہیں اس سے اوپر جو تھرڈ فلور ہے وہ ہمارے پاس روف ہے اور کچھ ہمارے بیک پہ جو ہے وہ ہالز آویلیبل ہے تو انشاءاللہ دو سے تین مہینے کے اندر میرا ارادہ ہے کہ روف ٹاپ ریسٹورنٹ جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ جیلم سٹی کے اندر ایک اچھی ڈائنن کے ساتھ اچھی سٹنگ کے ساتھ اچھی ورائٹی کے ساتھ جیلم کے لوگوں کو روف ٹاپ ریسٹورنٹ جو ہے وہ دینے کا انشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا ڈیسیجن آپ نے جانے باتیں تمام تار آپ لوگوں کے سوالات کے جواب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو مل چکے ہوں گے حسن طالب ہمارے سے موجود مجھے جان کے بڑی خوشی ہی ہے کہ روف ٹاپ پہ بھی ریسٹورنٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں یہاں پر میار کے حوالے سے اتنا اچھا مینٹین کرتے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں پہ بھی اچھا مینٹین کریں گے جی ٹی ایس جوگ میں پنجاب بیکر جو ہے آ چکا ہے اب آپ لوگ آگے ایزی لی جو آپ لوگوں کو پچھلے ایک ڈیٹھ ہفتے سے پریشانی چل رہی تھی یہاں پہ آگے شاپنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی کمپلین ہو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں دنچہ کمٹس میں بھی اپنی رائے جو ہے ہمیں ضرور دیجئے گا تاکہ ہم ان کو بتا سکے گا اگر کوئی ایشو چل رہا ہے کوئی ایسی کوئی بات ہے یا کوئی ایسی پریشانی کوئی گلہ ہے گلہ بھی انسان اپنوں سے کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو وہ بہتر مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے دعا میں آج رکھیں گلہ نگے بان اللہ حافظ